اسلام علیکم ویڑا میں ہوں مدحسن مغل سیگر مارکننگ کے یوٹیوب چینل سے آج ہم آپ کو ڈی ایچ اے یعنی کہ رول اپ انڈی اسلام آباد کا بہترین منصوبے جو ڈی ایچ اے کے چل رہے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل دسکشن کریں گے جو لوگ ایک اچھے انوائرمنٹ کے اندر سکیور انوائرمنٹ کے اندر گیڈیٹ کمیونٹی کے اندر اور پڑھے لکھے لوگوں کی کمیونٹی میں رہنا جاتے ہیں وہ ہمیشہ سے ڈی ایچ اے پریفر کرتے ہیں ڈی ایچ اے اسلام آباد کے مختلف فیزز ہیں ڈی ایچ اے ون سے لے کے ڈویلپ ہے اسے ڈو تھری فور فائیو سکس سیون ایٹ اور اب چکری روڈ پہ ڈیالے روڈ اور پیک سیٹ پہ نائن گئی فائلز کی سیلز جالی ہے ڈی ایچ اے ون جو ہے وہ سب سے پرانا سیکٹر ہے ان کا جو چٹری روڈ کے اوپر موجود ہے اگر آپ کچھاری والی سائٹ سے آ رہی ہیں تو آپ کو شفاہ ہسویٹل کے سامنے کر کے فوجی فرنیشن کے ساتھ یہ گیڈ ملے گا یہاں سے انٹری ہے اس کے مختلف سیکٹر ہیں اے بی سی ڈی ای ہر سیکٹر ڈویلپ ہے اور اپنی جگہ پہ اچھی فیسلیٹیاں دے رہے ہیں گر بن چکے ہیں ایٹی پرسنٹ تک یہاں پہ عبادی ہو چکی ہے اور لیمٹیڈ پلوٹ کوئی ایکسٹینشن میں جیسے وہ اکیل کرونی والی ایکسٹینشن میں ایف ون ایف ٹو میں سولہ ملے کے پلوٹس مل جاتے ہیں تقریباً آپ کو ایک اسی ایک نوے میں وہ پلوٹ مل جاتا ہے اس کے بعد جو ان کا کامیاب ترین جو سیکٹر رہا اس کے وہ ہے ڈی ایچ اے فیس ٹو ڈی ایچ اے فیس ٹو کے تقریباً آپ اگر سوا کروس کرتے ہیں تو آگے بیریہ سے بلکل متصل ساتھ یہ فیس موجود ہے اس کے جی ٹی روڈ پہ صرف چار گیڈ ہیں اور دو سے تین گیڈ ان کے ایکسپریس ہائیوے پہ بھی موجود ہیں یہاں پہ آپ کو ایٹی پرسنٹ ایریا جو ان کی کٹنگ ہے جتنے بھی سیکٹرز ہیں اس میں کنال کی کٹنگ ملے گی اور سب سے زیادہ یعنی کہ ایک تو ایک آباد ایریا ہے اور ان کا کمیسچل سب سے زیادہ ڈیویلپ اور چل رہا ہے چار آٹھ اور پانچ برلہ کے کمیسچل ای جو ان کا سیکٹر ہے اس کے اندر بڑا بہترین کمیسچل ہے وہ آپ کو پلوٹس بھی مل جاتے ہیں اور وہاں پہ شاپس بھی ایزیلی مل جاتی ہیں کچھ پلوٹ ڈی ایچ اے ٹو میں دس ملے کے ہیں زیادہ تر کٹنگ کنال کی وجود ہے اس کے بعد روات کے قریب اس کا ایک اور سیکٹر فیز ہے اسے ڈی ایچ اے ٹری ہے یہ بھی ڈیویلمنٹ کے تقریباً قریب قریب ہے اس کے تین سیکٹر ہے اس کے اے سے لے کے اور بی سیکٹر جو ہے وہ تقریباً ان کا ڈیویلپ ہو چکا ہے پوزیشن کے قریب ہے اس میں پوزیشن مل چکا ہے یہ بسیکلی بیریہ کی ایک سرین ویلی تھی یہ امرج ہوئی بیریہ ڈی ایچ اے کے ساتھ پھر اس کو وہاں پہ لوگوں کا ایلوٹیز دی گئی وہاں پہ پلوٹس دی گئے وہاں سے ایک رستہ پیچھے سے بیریہ والی سائٹ سے بھی جاتا ہے اسی ڈی ایچ اے سے یہی گیٹ یوز کر لیتے ہیں وہیں پہ آپ کو گارڈن سٹی کے زون ملیں گے رائٹ سائٹ پہ اور یہ آپ کو سرین سٹی لیفٹ سائٹ پہ ملے گا جیڈی روڈ سے اگر آپ گیگا گیگا والی سائٹ کے فرنٹ کے گیٹ سے آپ انٹری دیتے ہیں اس کے اندر کچھ الوکیشن ہے الوکیشن بھی ہیں جو ایک ریٹائر فوجیوں کو انٹرٹین کیا جاتا ہے شہدہ کو یا دیفرنٹ کو ان کے ڈی ای 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 جے تک سیکٹر موجود ہیں ڈولمنٹ جاری ہے ان میں بھی تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ پلوٹ ای 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 چھتری میں بھی کنال کے پلوٹ ہے اور کچھ پلوٹ پانچ آٹھ ملے کے بھی موجود ہیں جے سیکٹر میں وہاں بھی آپ کو پانچ ملے کا پلوٹ بھی تقریباً ستر سے پچھتر لاکے قریب مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کو ملے گا ڈی ای 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 فور ڈی ای 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 فور آج کل زیادہ اس طرح چل رہا ہے زیادہ اس کی سیلز پرچیز اور آج کل اس کی زیادہ ہے وجہ وہاں پہ ایک ابر سی سیکٹر والوں نے کنال کے پلوٹ کی انسٹرولمنٹ پہ سیلز کا کام شروع کر دیا ہے اگر وہ کیش پہ اپلوٹ لیتے ہیں کنال کا دو کروڑ بیس لاکہ ملے گا اگر ایک سال کی انسٹرولمنٹ پہ لیں گے دو لاکھ دو کروڑ اکتیس لاکہ ایک سال کے اوپر دو کروڑ اکتیس لاکہ دو سال پہ دو کروڑ بیالیس لاکہ اور تین سال پہ تین کروڑ ترپل لاکہ ملے گا اگر آپ کے بس کیش موجود ہے تو آپ اس کو کیش پہ بکرا سکتے ہیں یہ اس وجہ سے ڈی ای 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 چے فور کی مارکٹ آج کل بہت تیز اگر آپ کو دوسرے سیکٹرز میں پلوٹ اگر لیں گے وہ بھی آپ کو دو کروڑ داس بیس تیس کی رینج میں ہی ملیں گے مارکٹ سلم کے باوجود یہ رینڈ اتنا ہی ہے اس کے بعد ڈی ای چے فیز فائیو بی سکس بی سیون بی ایٹ بیو بی نائن کا کام بھی جاری ہے زمین انہوں نے بھی خرید لیا ہے فائلیں مارکٹ میں موجود ہیں وہاں پہ بھی ورک آٹ ہو رہا ہے جو لوگ ڈی ای چے کی اندر پلوٹ کی خریداری کرنا چاہتے ہیں یا کوئی گھر وغیرہ بیچنا چاہتے ہیں وہ سیگل مارکٹنگ کی دیئے گے نمبر پہ رابطہ کر کے ہم سے معلومات لے سکتے ہیں ہمارے پاس تمام سیکٹرز کی تمام چیزیں موجود ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کون سا پوزیشن والا مان پوزیشن کس جگہ انویسمنٹ کریں جہاں پہ آپ کو بینفیٹس ہو پہل بنانے کے لیے بیسٹ ہے فردر معلومات کے لیے دیئے گے نمبر پہ رابطہ کریں شکریہ